ساہیوال میپکو کے چند ملازمین کا عید بونس روک دیا گیا جس پر ملازمین انتہائی پریشان ان کا کہنا ہے کہ اس موقع پر ہمارا عید بونس روکنا معاشی قتل ہے میپکو ملازمین کا اعلیٰ افسران سے مطالبہ مزید اس حوالے سے دیکھتے ہیں حقیقت وان نیوز نمائندہ خاور علی چودری کی یہ ریپورٹ عید کا تہوار ہر شخص کے لیے خوشوں کی پرمسارد گھڑی ہوتی ہے مگر میپکو ملازمین کو ملازمین کی جانب سے اس موقع پر دیے جانے والا عید بونس ہی روک لیا گیا عید ایک ایسا تہوار ہے جس میں ملازمین کو امید ہوتی ہے کہ انہیں بونس دیا جائے گا مگر اللہ افسران نے بڑا ہی عجیب فیصلہ کیا ہے کہ جاری کردہ لسٹ میں موجود اہلکاروں کو بونس نہیں دیا جائے گا ملازمین میں کام کرنے والے ملازمین چھوٹی موٹی گلتیاں ہوتی رہتی ہیں مگر ان گلتیوں کے عوض ان کا بونس روکنا غیر اخلاقی اور منٹری ٹورچر کے منترادف ہے کوئی ملازم ملازم ملازمے کا سامان چوری کرتا ہوا پکڑا جائے تو بونس روکا جا سکتا ہے اس کے علاوہ روکنا سراصل زیادتی ہے ملازمین کا کہنا تھا چیف ایکزیکٹیو میپکو سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارا عید بونس جاری کیا جائے میپکو کا عیدارہ کارکردگی کے حوالے سے ملکی دیگر کمپنیوں کے مقابل میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے مہنگائی کے اس دور میں خوشیوں کے تہوار منانا ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہے اگر عید بونس دیا جائے تو اس سے عید پر مسہرت ہو سکتی ہے ملازمین کے معاملات کی وجہ سے عید بونس کو روکنا ہم ملازمین کے ساتھ زیادتی ہے ملازمین ہر تہوار پر عوام کو سہولیت فرام کرنے میں کوشہ رہتا ہے غرمی ہو یا سردی موسمی حالات کی پرواہ کیے بغیر عوام کو سہولیت فرام کرتا ہے ہمارا وزیر اعظم پاکستان وفاقی وزیر بجلی وپانی چیف اگزیکٹری افیسر میکبو سے مطالبہ ہے کہ ہماری عید بونس فوری دیا جائے تاکہ ہمارے گھر والے بھی اس عید کے موقع پششوں سے گزار سکیں